اسلام علیکم ساتھیوں آپ دیکھ رہے ہیں اہمی ٹی وی یوٹیوب چینل ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی کی بادگشت ایک بار پھر سنائی دے رہی ہے اسی سلطلے میں آپ سب بھائیوں کے ساتھ ایک ویڈیو کلیپ شیئر کر رہا ہوں اور آپ سب سے گدارشیں جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے اس ویڈیو کلیپ کو شیئر کریں سب لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچانا آپ لوگوں کا فرض ہے کس طرح ہمارے سابقا حکمران آفیہ صدیقی کے خاندان کو بیوقوف بناتے رہے ظلم تجھ پر بڑا ظالموں نے کیا استقامت کو تیری سلام آفیہ آج تیس مارچ ہے تیس مارچ دو ہزار تین کو ہمارے گھر کے چار افران آفیہ اس کی ننہ سا بیٹا احمد جو پانچ سال کا تھا باب ماریم تین سال کے اور چھے مہینے کا شیر فار سلیمان گھر سے گئے تھے اسلام آباد کو کہ وہ کبھی وہ وہاں پہنچے نہیں اور غائب ہو گئے اور جب سے مسنگ رہے پانچ سال تک ننے ننے بچوں کے ساتھ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں یقین جانئے وہ وقت ایک ایسا وقت تھا کہ کہتے ہیں نا کہ مارے کا صبر آجاتا ہے لیکن کھوئے کھوئے کہ کہاں سے کیا صبر دیا جائے پھر پوری عالمی تنظیمیں جب جوش میں آئیں تو آفیہ کا پتہ چلا اور ایک تحریک چلی اور اس تحریک کے نتیجے میں آفیہ کے دو بچے ہمیں مل بھی گئے اور ننہ سلیمان کے بارے میں کہتے ہیں تو اس کو اغوا کے وقت ہی بہیمانت انداز سے شہید کر دیا تھا آج اس کو قوم کی بیٹی کہتے ہیں بارہ سال ہو گئے ہیں اس کو اس ناحق جرم بے گناہی کی سزا کارتے ہو حکمران قوم کی بیٹی کہتے ہیں اپوزیشن قوم کی بیٹی کہتے ہیں لیکن قوم کی بیٹیوں کو کہاں لانا ہوگا ہے فراموش یوں گھر کیے بیٹے میں ہیں میری سمجھ میں یہ نہیں آگا ہے ہر وزیر آزم واحدہ کرتا ہے ہر وزیر آزم سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ ہماری بیٹی ہے پھر آخر کیوں نہیں لاتے میں آج اس موقع پر اپیل کرتے ہوں چیف آرمی سٹاف ہیں وہ چیف آف جوئنٹ فورسز بھی ہیں اور یو ایس نیوز اور ورلڈ ریپورٹ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا انفوینسی ہے جنرل محمد بن قاسم کی اس سنت کو اس روایت کو ریوائیف کریں جو ایک بیٹی کے لیے ہمارا ملک وجود میں آیا تھا آج ایک بیٹی کو واپس لاکر ہمارے ملک کو وہ عزت اور احترام بخشیں جو ساری دنیا میں جو ڈیزرک کرتے ہیں ہمارے وزیر آزم نواز شریف جیسے میری والدہ بھی آپ کو بتائیں گے بہت وعدے کی ہیں انہوں نے چودری نصار نے بھی بہت وعدے کی ہیں نواز شریف صاحب نے تو امی کا ہاتھ پکڑ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اور وعدہ کیا تھا کہ ایک دو مہینے میں آفیہ آم کیا سارے سیاستان ایک سے کیا سیاسی وعدے ہمیشہ جھوٹے ہی ہوتے ہیں کیوں نہ آفیہ کو لا کے اس بات کو اور اس روایت کو توڑ دیں اور یہ دکھائیں کہ آپ ایک عظیم لیڈر بھی بن سکتے ہیں اور وعدہ وفا بھی کرنا جانتے ہیں میاں صاحب میں آپ کو آپ کی بیٹی مریم کا واسطہ دیتی ہوں پلیز آفیہ کو لے آئیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرت دی ہے آفیہ سے بات ہماری پہلے تو ہو جایا کرتی تھی لیکن اب تقریباً ایک سال ہونے کو آرہا ہے کہ آفیہ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا وہ زندہ ہے کہ نہیں کیا ہو گیا ہے نہ فون پہ بات کرا رہے ہیں حالانکہ ہم نے پیمنٹ بھی کر دی ہے سب کچھ کیا ہوا ہے لیکن کسی قسم سے کچھ پتہ نہیں چل پا رہا اور یہ اتفاق ایک ایسا ہوا ہے جس وقت کہ آفیہ کی اپیل داخل کی گئی ہے اور وہ اپیل بہت سٹرونگ تھی جو ہمیں بتایا گیا تھا وہاں کے اٹرنی جنرل نے بھی کہا تھا کہ یہ ایک زونر ایٹ ہو جائے گی کہ انہوں نے آفیہ سے کانٹیکٹ ہی کاٹ دیا کہ اپیل بھی آگے نہ بڑھ سکے اور جبکہ ایک ٹریٹی سائن ہو رہی تھی کہ آفیہ اپنی بتایا سزا یہاں پہ کاٹ لے تو آفیہ سے باتشیت ہی بند کر دی پتہ نہیں کیا کیا ہے اس پیچاری کے ساتھ پتہ نہیں وہ کہاں ہے کس حال میں ہے ہماری حکومت تو یہ بھی نہیں کرتی آپ نے ابھی اخبار میں پڑھا ہوگا نا انڈیا کے انڈیا کے ایک باشندے کو انہوں نے پولیس والوں نے صرف گرفتار کیا تھا مشکوک سمجھ کے تو ان کی پورا سفارت کانہ جو ہے وہ حرکت میں آ گیا اور پولیس والے کو معطل کر کے کہ اس نے ایکسیسیف فورس یوز کیا ہے معطل کرنے کے بعد ہی دم لیا اور اپنے باشندے کو رہا کر آیا چاہے وہ مجرم ہو چاہے نہیں ہو کیا ہو گیا ہے امریکہ اپنے قاتلوں کو ہمارے بھائیوں کو قتل کر کے چلا جاتا ہے امریکہ لے لیتا ہے اور آپ اپنی معصوم بہن کو نہیں لیتے یہ بھی نہیں کرتے یہ بھی نہیں آپ ہمارا سفارت خانہ تو اس بچاری کا حال بھی نہیں پوچھتا وہاں سے بات بھی نہیں کرواتا یہ انتہائی شرمناک ایک چیز ہے جس سے لگتا یہ ہے کہ شاید ہم آزاد نہیں ہیں اپنی وطن کو یوم آزادی مبارک ہو مجھے امید ہے کہ آج آپ کا یہ دن خوشیوں سے سرشار اور خیر و خوبی کے ساتھ آفیت کے ساتھ گزرا ہوگا جہاں سب نے خوشیاں منائی وہاں آج ہمیں اپنے کوئٹا کے وہ دکھی بہن بھائی یاد ہیں اور ان کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں ہمیں اپنی بہن آفیہ کی بے حد یاد ستاتی ہے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے پاک وطن کو ترکھیاں دے اپنی حفظ و امان میں رکھے سلامت رکھے اور کامیابی کی راہوں پیگام زن ہو جائے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہماری قوم کو ہم پاکستانیوں کو وہ شعور دے دے کہ ہم ایسے لیڈر چھنے جو ملک کے اور پاکستان کے وفادار ہوں اور خیر خواہ ہوں نہ کہ اپنے ویسٹڈ انٹریسٹ کے اور اپنے ذاتی مفاد کے کاش کہ ہم لوگ یہ دیکھ سکے اور ہم لوگ یہ جان لیں کہ ہمارے حقیقی محسن کون ہے اور دشمن کون ہے آج ان سوچوں میں جب میں بیٹھی تھی بچے آزادی کی خوشیاں منا رہے تھے تو میری بیٹی نے ایک سوال کیا چھوٹی بیٹی اور اس نے کہا کہ امی ایک بات بتائیں کہ انڈیا اور پاکستان ایک ساتھ جو وجود میں آئے تھے آخر انڈیا ترقی کی راہوں میں اتنا آگے کیوں ہے اور ہم پیچھے کیوں میری بیٹی کے اس سوال نے مجھے سوچوں میں ڈال دیا واقعی میں یہ بڑی تلخ حقیقت ہے اور حقیقت ہے میں سوچ رہی تھی کہ آخر ایسا کیوں ہے ہماری حکمرانوں نے بدنصیبی سے ہماری عصیم قوم اور اتنے ٹیلنٹڈ پاکستانی عوام مختلف سیاسی جھنبیلوں میں ڈال کر ہمارے نوجوانوں کو ان کے ہاتھوں سے خلم لے کر ان کو درسگاہوں میں تعلیم اور استاد کی عزت کے بجائے سیاستدانوں کے جھمگٹوں میں بکھیر دیا اور اس طرح ہم علم اور شعور سے ناراستہ ہو گئے میری بہن آفیا آج امریکی قید میں چودہ سال گزار رہی ہے نہ حق قید میں اس کا ایک ہی تو خواب تھا کہ وہ پاکستان کو ایک تعلیمی آفتہ ایک بہشعور قوم بنائے ایک ایسی قوم جہاں پہ زکاة دینے والے تو ہزاروں ہوں لیکن لینے والے نہ ہوں ایک ایسی قوم جس کی یونیورسٹیوں میں داخلہ لینے کے لیے لوگ بیرون ملک سے لائنوں میں لگے ہیں ویزوں کے لیے لیکن افسوس کہ اس کے اس خواب کو ہمارے ہی ہمارے ہی چند لیڈروں نے مل کر روند ڈالا کیونکہ اس سے پاکستان کی عوام کو فائدہ ہونا تھا کیا بتاؤں میں یہ ہم آزادی کے جشن منا رہے ہیں ہماری پاک فضائیہ آزادی آزاد فضائوں میں اپنے ہنر کی کرش میں دکھا رہی ماشاءاللہ گر جہاں ہم اس سے لطفندوز ہو رہے ہیں وہاں پہ ہمیں اپنے ان آباؤ اجداد اور بزرگوں کی یاد بھی آتی ہے جنہوں نے اپنی جانے اس پاک وطن کے لیے قربان کی ہمیں اپنی بہنافیہ یاد آتی ہے جس نے اس وطن میں ایک تعلیمی اندھلاب اور خوشحالی لانے کے خواب دیکھے تھے ہمیں اپنے ان بیوہ ماہوں کی قربانیاں بھی یاد آتی ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قائد آزم کو دے دیا کہ بھئے کہ میری بیٹیاں ہماری بیٹیاں عزت سے رہ سکیں یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے اگر ستر سال بعد بھی ہم قائد آزم کے فیتھ یونٹی اینڈ ڈسپلن پر نہیں چلیں گے ہم اپنی بنیادی لا الہ الا اللہ کو نہیں یاد رکھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسا ایک بازو تو کٹوا چکے ہیں ہماری شہرک ترپ رہی ہے ان شہیدوں کا رنگ کہ لہو کا رنگ رنگ تو لائے گا لیکن کہیں ہم اس میں گم نہ ہو جائیں کہیں ہماری جگرافیاں اور مزید خراب نہ ہو جائیں کہ جن قوموں کی غیرت جن قوموں کے نوجوان اپنی بیٹیوں ماں اور بہنوں کی عزت اور غیرت نہیں رکھتے اور اس کی حفاظت نہیں کر سکتے وہ ملک ترقی نہیں پاپاتے ہمیں تعلیم